ہمارا نصیر آباد ڈیویجن گرم ترین علاقہ ہے آج کل سینٹی گریٹ پچاس تک چلا جاتا ہے جناب اعلیٰ اس اسیمبلی کے فورم سے بڑھ کر کوئی اور فورم نہیں ہے صوبے کے اندر آپ کی سخت قسم کی رولنگ آئی ان کے خلاف دو چار دفعہ آپ نے وابڈا کے سی او کو بھی یہاں بلایا وہ یہاں تسلیح دینے کے بعد جب چلے جاتے ہیں ان کا وہی حال وہی وطیرہ ہے جو پہلے دن سے ہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے پچاس سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے بجلی ایک گھنٹے تک بھی اگر مل جائے تو بڑی بات ہے بارہ گھنٹے شوڑول کے مطابق بارہ گھنٹے دینے کے پابند ہیں ہم ان سے زیادہ ایک منٹ بھی نہیں چاہتے ہیں ہم بارہ گھنٹے میں ہی خوش ہیں کم سے کم ہمیں بارہ گھنٹے بجلی تو دیں بالکل بجلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے بے انتہا زیادی کی جاری ہے گرم علاقے کے لوگوں کے ساتھ جناب سپیکر صاحب پچھلے دنوں شاید آپ کے نظر سے بھی کل گزرا ہوگا اخبار میں کہ پرسوں استعمامند کے میرے خیال میں سیشن جیج یا جیوڈیشل جیج صاحب نے وابڈا کے ایز ڈیو کو آدھا گھنٹا لاک اپ میں ڈالا یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان قیدیوں کا کیا حال ہے جو بغیر بجلی کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں استعمامند ہو صوبت پر کا پورا علاقہ جتنے بھی ہمارے صوبت پر کے فیڈر ہیں سب کے ساتھ یہی حال ہے جعفر آباد کے جتنے فیڈر ہیں ان کے ساتھ یہی حال ہے نصیر آباد کے جتنے فیڈر ہیں یہی حال ہے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وابڈا والے نہ جانے کس جرم کا کون سی ہم نے ان کے ساتھ زیادی کی جو ہمیں اور ہمارے لوگوں کو عذاب میں مقتلہ کیا گیا ہے جنابِ اللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دوہزار نو کو دوہزار نو میں جو فنڈ دیئے ویلیجز کے لیے وہ آج تک نہیں جو ہیں وہ مہیا کیا گیا دوہزار نو گزرا آج دوہزار بیس ہے پچھلے سال میں نے تقریباً کوئی تیرہ کروڑ کے قریب اس کی مات دے کیونکہ گرم علاقہ ہے بجلی کی اشت ضرورت ہے ایک روپیہ بھی آج تک خرچ نہیں کیا گیا حالانا کہ ہم نے تیرہ کروڑ پہ ان کے اکاؤن میں چلے گئے چیک ان کو مل گیا سب کچھ مل گیا لیکن اس کے باوجود آج تک کام نہیں کیا جا رہا ہے میری گزارش ہوگی آپ سے کہ اس پہ کوئی سخت رولنگ دیں اور میں اس اسیملی کے توسط سے عمر عجوب صاحب سے بھی جو منسٹر ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا خدا رہا نوٹس لیں بلوشتان کے عوام کے ساتھ بے انتہا زیادی کی جارہی ہے وابڈا کی طرف سے اور آپ سے میں گزارش کروں گا کوئی سخت قسم کا رولنگ دیں اور رولنگ کی امپلیمنٹیشن بھی کرائیں بہت بہت شکریہ